موسیقی السلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ناقابل فراموش کے نئے اپیزوڈ میں خوش آمدین بہت سے لوگ کوج میں رہتے ہیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں جنات دکھتے کیسے ہیں ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی یہ بدصورت ہوتے ہیں یا بہت ہی خوبصورت اور تجسس انسان کی فطرت ہے اور یہی تجسس کبھی کبھی انسان کو بہت کامیابی راستوں میں لے جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان اور انسان بعد میں ریلائز کرتا ہے کہ شاید اس نے غلط قدم اٹھایا عرویہ خبیصہ کی پہلی قسم جو کسی گھریاں ہوسٹل کالیج یا کسی عمارت میں یا کوئی ابینڈن مقام پر سکوانت اختیار کر لیتی ہے اور اگر وہاں پہ کوئی آ کر بز جائے تو وہاں کے واسیوں کو یہ خواب کی صورت میں یا بیداری کی صورت میں ڈراتے ہیں اور یا مختلف آوازوں سے اور کبھی کبھی کسی حسائے کی صورت میں سامنے بھی آتے ہیں انڈیا سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں ایک اندو نوجوان جو کہتے ہیں کہ اسی تجسس کی وجہ سے لیکن میں نے بہت بھاری نقصان بھی اٹھایا اور ایسا خمیہ سا جسے میں چاہ کر کبھی بھول نہیں سکتا آج بھی جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں اپنا نام شیر نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا بتا دوں کہ مجھے کیمپنگ کا اور ٹور کا بہت شوق تھا میں ایک اندو فیملی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن ہندو کلچر کو فالو نہیں کرتا میں تمام مذہب کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں مجھے بہت شوق ہے اور جنات بھوت پریت کے حوالے سے میں اتنا جاننا چاہتا تھا کیونکہ پیرانورمل انویسٹیگیٹر بننے کا مجھے بہت شوق تھا اور اسی تجسس کی وجہ سے آج میں نے پولیس میں اپلائے بھی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک میری جوپ نہیں لگی پر ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کیلئے ایک گاؤں میں گیا تھا اور وہاں مجھے پتا چلا کہ ایک پرانا مندر ہے اور اتنا پرانا مندر ہے کہ شاید سو دوستوں سال پرانا لیکن رات میں مغرب کے بعد وہاں کوئی بھی نہیں چاہتا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہوتے ہی وہاں پہ ایک ایسی عورت نمدھار ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہے اور اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کو جو بلکل اکیلے ہو اور آج سے کافی سال پہلے ایک ہندو نکشہ ڈرائیور یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا پوچھا کرنے کے لئے اور اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اب اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی فیملی بتانے سے گریز کرتی ہے اس کی فیملی نے اتنا بتایا کہ بس تھوڑی دیر کے لئے سگریٹ پینے کے لئے باہر گیا تھا اس کے بعد یہ واپس لوٹا تو اپنے سر پہ گھنٹیاں مارنے لگا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور یقین نہیں کریں گے کہ قرآن کی یہ سورج جن بھی میں نے پڑھی ہے صرف اسی تجسس کی وجہ سے اور یہ پڑھ کے میں بڑا امپریس ہوا کہ واقعی میں جو چیز قرآن میں سورج جن میں لکھیے ہو بہو اسی طرح کی چیزیں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو ملتی ہے سامنے آتی ہے اور جس طرح وہاں کے مقامی لوگ اس پرانے مندر کے بارے میں کہتے ہیں چاروں طرف چکر کارتی ہے اس مندر کے اس کے بعد وہ وہاں پوجہ کرتی بھی نظر آتی ہے اور اگدم سے غائب ہو جاتی ہے اور مندر کی سیڑھیوں پر بہت سارے خون کے کترے بھی ملتے ہیں بہت سارے واقعات تھے جو ایک سوال یا نشان تھے میں چاہتا تھا کہ اسے سولٹ کروں اس کے بعد اس پر ایک ڈاکومنٹری ایک ویڈیو بناوں اور پھر میں اپنے چینل پر شیئر کروں جس سے میں بہت پوپلر بھی ہو جاؤں گا لیکن اس واقعے نے میری تمام سوچ کو بدل دیا کہ آج میں اپنا نام تک شیئر نہیں کرنا چاہتا میں اسی تجسس کے ساتھ وہاں پہ کیا اور مغرب ہونے کے بعد کیا اپنے صرف ایک دوست کے ساتھ وہ دوست عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا اور بہت تجربے کار تھا اسی لئے اسے میں نے کہا کہ تم مندر کے باہر کھڑے ہو وہ مندر ایک گاؤں میں اور وہ گاؤں بہت ویران سا ہے یعنی اس گاؤں اس مندر کے قریب کوئی بھی گھر نہیں وہاں صرف بڑے بڑے درخ اور کھیت ہیں جب میں اس مندر کے قریب کیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بلکل خاموشی تھی کوئی بھی نہیں تھا البتہ خون کے کترے تو مجھے سیڈیو پہ ملے تھے لیکن مجھے لگا کہ شاید یہاں کے جو سائے بے اقتدار لوگ ہیں یعنی جو پاورفل پیسے والے لوگ ہیں وہ اس جگہ کو ہڑپ کرنے کیلئے پہلے میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ شاید رات کو یہاں ڈرگ ڈیلنگ مگیرہ کی بات ہوتی ہو یہ جرم کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں وہ اسی افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں وہ اسی جگہوں کا انتخاب کریں برے کاموں کے لئے مجھے لگا کہ شاید یہی موقع ہے انہیں بے نکاب کرنے کا پر جیسے ہی میں اس مندر کے اندر کیا وہ دروازہ خود بخود بند ہو کیا اور یقین کریں کہ اندر ایک لڑکی کھڑیوی نظر آئی جو بالکل میرے برابر میں اس کے لب تو ہل رہے تھے لیکن اس کے موں سے آواز نہیں آ رہی تھی اور اسے جب میں نے اپنے ساتھ اندر پایا تو میں بہت ڈر کیا اس نے گولڈن کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور باقاعدہ اس نے سندور بھی لگایا بھتا اور پوری پہشانی اس کی سندور سے بھری ہوئی تھی اس بات کو دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جو بھی ہے وہ ہندو ریلیجن کو فالو کرتی ہے لیکن یہ ہے کون اچانک سے دروازہ بند ہوا اور یہ اندر نمدار کیسے ہو گئی میرے پاس فون تھا میں نے باہر اپنے دوست کو ملانے کی کوشش کی اور جب میں نے اپنے دوست سے بات کی میں نے کہا کہ یار دیکھو جلدی اندر آجاؤ اور دیکھو میرے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے اور اس مندر کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جب یہ لڑکی پوجہ ختم کرے گی اگر اس نے میری طرف پلٹ کے دیکھا تو شاید میں مر جاؤں گا دروازہ کھولو جلدی سے تو اس کے بعد جو میرے دوست نے ایک بات کہی میں ڈر کیا اس نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں مندر کا دروازہ کھلا ہے اور تم سامنے کھڑے ہو یہ سننے کے بعد میری چیہیں نکلی اور میں نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جب دروازے کو زور زور سے بجانا چاہا تو مجھے میرے گال پہ ایک بہت بری طرح سے ایک تھپڑ لگی ایک ایسی چپڑ لگی میرے کانوں میں سیٹی بچنے لگی اور میں وہیں بہوش ہو گیا اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں ہسپٹل میں تھا اب میں اپنے ایک کان سے سن نہیں سکتا آج بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون تھی اور تھی بھی تو آخر کیا تھی اس نے مجھے مارا کیوں میرے چلانے پہ یا میرے شور کرنے پر یہ ایک ایسی مسٹری ہے جسے میں سالف تو نہیں کر سکا لیکن جب بھی اس گاؤں کے پرانے مندر کے بارے میں سوچتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں اور میرے دوست نے کہا کہ کبھی بھی آج کے بعد ایسا قدم مت اٹھانا جس کے بارے میں علم نہ ہو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا اور انڈیا کے تمام لسنرز کو بھی دل سے بہت شکریہ دھا کروں گا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں پیار دیتے ہیں میرے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ سر اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک نصیحت ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے جو شادی بیعہ میں اتنا زیادہ پرفیوم یوز کہتی ہیں اور وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے یا تو ایسے درختوں کے نیچے جو آسپ زدہ ہو سکتے ہیں انسان بعض اوقات نہیں سوچتا لیکن یہی لیکن ناسوچنے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑ جا سکتا ہے یہ واقعہ ہماری جس لسنر نے شیئر کیا ان کا تعلق دبائی سے آئیشہ شیخ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان میں ہماری گھر کے پڑوسیوں کے ساتھ پیش آیا تھا آج سے کافی سال پہلے انیس سو چھانوے میں جب ہم بچے ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے وہاں پہ ایک فیملی تھی جہاں دو لڑکیاں تھی اور جب بڑی بہن کی شادی تھی تو گھر میں ڈولکیاں وغیرہ تھی اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی تمام سہلیاں بھی جمع ہوتی ہیں اور ڈولکیاں ہوتی ہیں اور لڑکی کو اپٹر وغیرہ بھی لگایا جاتا ہے اور ڈولکیوں میں سین میں کوئی جگہ مقرر کی جاتی ہے جہاں پہ لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں یا آپس میں انجوائے کرتی ہیں شادی سے پہلے سیلیبریشن ان کی گھر میں ایک بیری کا درک تھا جس نے تمام آنگن کو پورا کور کیا تھا یہاں پہ ڈولکیاں جاری تھی بعض اوقات پاکستان میں ان چیزوں کو بھی لوگ بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے خاص کر مغرب کے وقت یا درختوں کے نیچے پرفیوم کا استعمال کرنا کہتے ہیں کہ چمیلی کی خوشبو بہت زیادہ ہٹرک کرتی ہے اور خاص کر چمیلی کا جو تیل ہوتا ہے وہاں تمام لڑکیاں چمیلی کا تیل اپٹن مہندی وغیرہ لگا رہی تھی اور دلن کی جو چھوٹی بہن تھی اب تمام ذمہ داری گھر کی صفائی وغیرہ کی تو اسی پر تھی کیونکہ پڑی بہن کی تو شادی تھی اور جب تمام لڑکیاں اندر چلی گئی اور اسی بیری کے درخت کی نیچے انہوں نے چمیلی کے تیل کا استعمال کیا تھا مہندی کا بھی اور اپٹن کا بھی اور جب لڑکیاں اندر چلی گئی تو باہر جو کی چھوٹی بہن تھی وہ سمیٹ رہی تھی آخر کار گھر کی پوری ذمہ داری کا اب اسی پر تھا اب کام کرتے کرتے رات کے تین بچ گئے تمام لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی اور اگلے دن بارات تھی بارات کے بعد جو ولیمہ آیا اس کی طبیل لڑکی کی بہت خراب ہو گئی یعنی بہت عجیب سی طبیعت ہو گئی تمام گھر والوں نے اور اڑوس پڑوس کے اور عشتداروں نے شاید بچی تھکن کی وجہ سے بیمار ہو گئی مہت زیادہ کام بھی کیا تھا شادی میں اور اس کے بعد جب ڈاکٹرز کی ریپورٹ آئیں دونوں نے کہا کہ آپ کی بچی بلکل ٹھیک ہے آپ پریشان متو اسے کچھ بھی نہیں با اس کی تمام ریپورٹس بلکل کلیر ہیں اسی لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے تھکنو اور تمام گھر والے جب عاشی کو گھر لیا ہے اس لڑکی کا نام عاشی تھا اور وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی عائشہ شیخ کہتی ہیں کہ وہ بہت حسین ترین تھی میں نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری لڑکی کبھی نہیں دیکھی میرے سرکل میں سب سے زیادہ پیاری عاشی تھی اور گھر آنے کے بعد دوبارہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور دوبارہ اسے ہسپٹل لے جائے گیا اب اسی طرح ہوتا رہا تقریباً سات دن گزر گئے جیسے گھر آتے اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی اور جب ہسپٹل لے جاتے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ اسے ہسپٹل کیوں لے کر آئے تمام گھر والے ایک عجیب کشمہ کشمہ آکے وہ پریشان ہو گئے کہ آخر بچی کو ہوا کیا ہے اور آخر کار ساتوے دن وہ جو بھی مخلوق اس کے اندر تھی ہیں جس نے اسے اپنی جپیٹ میں لیا ہوا تھا وہ ظاہر ہوئی اور اس نے بات کرنا شروع کر دی ساتوے دن عاشی کی آواز بالکل بدل گئی تھی اور وہ کہنے لگی کہ تمام گھر والے جب اندر گئے تھے رات کے تقریباً پونے تین سے تین بجے کا وقت تھا اور اس نے چمبیلی کی خوشبو لگائی ہوئی تھی اور یہ بہت خوبصورت لگی کہ اکیلے اسی ہی درک کے نیچے اس کھلے آسمان کے نیچے صفائی کر رہی تھی میں اس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوا اسے دیکھتے ہی میں نے پسند کر لیا اور میں اس پر عاشق ہو گیا اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا عیشہ کہتی ہیں کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ واقعی عاشق کو نظر ہی کھا گئی وہ بہت حسین جو تھی اسی وجہ سے وہ جن اس پر عاشق ہوا اور صرف خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ایک تو اس نے چمبیلی کی بہت زیادہ سٹرونگ خوشبو لگائی ہوئی تھی اور چمبیلی کا تیل بھی تھا اسی وجہ سے وہ جن اس پر عاشق ہو گیا اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا وہ لڑکی جو تھی عاشق اس پر وہ جن بہت زیادہ عاشق ہونے کی وجہ سے اسے بلکل بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور اس کے علاوہ ایسے واقعات بہت کم تھے اسی وجہ سے لوگوں کو سائب علم شخص کے بارے میں معلومات نہیں ہوا کرتی تھی بہت کم ایسے واقعات پیش آتے اور آتے بھی تو جنات کے نظر آنے کے واقعات تو ضرور پیش آتے لیکن آسیب کے واقعات بہت کم ہوتے حبز جن نے کہا کہ میں کس دن بعد اس کو لے چاؤں گا چھوڑوں گا تو نہیں میں سے یہاں کہ یہ کسی اور کی رہے تراصل وہ چین اس پر عاشق اتنا ہو چکا تھا کہ وہ سیدھا سیدھا چاہتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ لے عائشہ کہتی ہیں کہ ٹھیک کس دن بعد اس لڑکی کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ انتقال کر گئی اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور گھر والے اسی غم میں تھے اتنی عذیت اور اتنی تکلیف اس لڑکی نے اٹھائی تھی عائشہ کہتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بعد میں انسان کو بہت نقصان دیتی ہے پاکستان میں آئے دن کسی نے کسی کی شادی میں جن کے گھروں میں کھلے آنگن اور درخت ہوتے ہیں وہ ضرور احتیاط کریں چمبلی کی خوشبو لگا کے یا کوئی بھی پرفیوم لگا کے ایسی ویران گلیوں سے یا درختوں کی نیچے بیٹھنے سے ڈانس کرنے سے گریز کریں اور خاص کر اکیلے میں بہت شکریہ امید ہے کہ اس واقعے سے بہت سیکھنے والوں نے نصیحت حاصل کی ہوگی امید ہے کہ بہت ساری لڑکیوں نے اس واقعے سے نصیحت حاصل کی ہوگی بہت شکریہ عائشہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف یہ جو واقعہ آپ سننے چاہ رہے ہیں یہ ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہے ہماری بہن نے یہ واقعہ میں گجرات کے ایک شہر کوٹلا سے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا اپنا نام تو نہیں لکھا البتہ وہ کہتی ہیں یہ واقعہ دو ہزار میں پیش آیا تھا میری کزن کی شادی تھی اور اس وقت میں کوہاری تھی میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میری کزن کی شادی جو ہے ایک گاؤں میں ہوئی تھی گجرات کے کسی گاؤں میں ہوئی تھی اور ہم تمام گھر والے تیار ہو کے لاہور سے گجرات کے اسی گاؤں میں پہنچے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اور اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد ولیمے میں وہاں میری بہت اچھی دوست بھی بن گئی تھی کچھ لڑکیاں اور جب ولیمے کے بعد ہم لاہور جانے کی تیاری کر رہے تھے میری دوستوں نے کہا تھا کہ واپسی جانے سے پہلے ہمارے گھر ضرور آئیں گا تاکہ یہ دوستی بھی سلامت رہے اور پھر مل کر جائیں گا میں نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی کہ امی جان کیا میں دو میڈ اپنی دوستوں سے ملا ہوں اس کے بعد ہم لاہور چلے جائیں گے امی نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ملتے ہی میں اپنی کزن کے ساتھ وہاں چلی گئی اور ملنے کے بعد واپس آ گئی اور پھر ہم لاہور آ گئے اب اپنے گھر پہنچ کر جب تھکن کے مارے میں سو گئی یعنی لیٹی تھی اپنے بستر پر تو عجیب سا ایک خواب دیکھا گویا جاگتیوی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں ایک عجیب سا انسان تھا جو بہت موٹا تھا اور اس کا چہرہ بلی کی طرح تھا اور وہ ایک دیوار پر بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بلی کی طرح تھا بہت ہی بہنک سا ہماری بہن کہتی ہیں کہ جب میں اپنی دوست کی گھر گئی تھی وہ راستہ درختوں سے بھرا ہوا تھا بہت ہی ویران سا راستہ تھا گزرنے کا اور اسی ویران راستے سے گزرتے ہوئے اپنے دوست کی گھر گئی تھی اور واپس آگئی راستے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن گھر آکے یہ عجیب سا ایک واقعہ تھا جو پیش آیا جب وہ عجیب سا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا بہت ہی گندہ اور بہت موٹا بلی کی طرح چہرہ تھا اور میں ایک دم سے ڈر کے اٹھ گئی اور میں نے اپنی والدہ محترمہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا کویا یہ خواب ایسا ہو کے سچ میں دیکھ رہی تھی امی بہت ڈر گئی ایک ایسی عورت تھی جو دم دروت کیا کرتی تھی والدہ محترمہ نے فوراں فون کر کے اس کو بتایا اور اس کے بعد وہ مجھے وہاں لے کے چلی گئی میرے اوپر دم وگیرہ کروایا اور یہ خواب بتانے کے بعد اس حورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم واپس جاؤ لیکن دوبارہ اگر خواب ہے تو کسی سے ذکر مت کرنا بلکہ میرے پاس آنا اور خواب صرف مجھے بتانا اور اب اگلی رات آئی رات کے دو بچ رہے تھے مجھے ایسا گمان ہوا کہ میرے پیروں پر کوئی بیٹھا ہے اسی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی وزن بہت زیادہ تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک عجیب سی موٹی عورت میرے پیروں پر بیٹھی تھی جس سے میں بہت کپرا گئی لیکن اس نے مجھے فریز کر دیا لیکن دعائیں پڑھنے کے بعد اور کافی کوشش کرنے کے بعد جب پیروں کو علایا ہے تو وہ اچانک سے غائب ہو گئی میں بہت ڈر گئی تھی اور کسی طرح وہ رات گزری اور صبح فوراں اس آنٹی کے پاس گئی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کسی سے بھی اس کا ذکر مت کرنا بلکہ سیدھا میری طرف آنا انہ آنٹی کے پاس چلی گئی انہ آنٹی کے پاس جا کے اس واقعے سے انہیں آگا کیا اور انہیں بتایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے حساب میں بھی یہی بات آئی ہے جب میں نے تمہارے اوپر حساب کیا تو اب مجھے پتا چلا کہ جہاں سے تم گزری تھی اپنی دوست کے گھر جانے کیلئے وہاں درختوں والا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ بہت زیادہ کھیت اور درخت تھے اور اس ویران راستے سے تم گزر رہی تھی اور تم نے بہت زیادہ خوشبو لگائی بھی تھی وہاں پر کچھ جنات تھے جو تمہیں دیکھ رہے تھے جس کو تم بے شک نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ تمہیں پسند کر گئے اور ان کی پوری نظر تم پر لکھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کی صرف نظر تم پر لکھی وہ بہت پوری نظر سے تمہیں دیکھ رہے تھے لیکن بچت ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کچھ علاج وغیرہ کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ جس بھی مخلوق نے تم پر نظر رکھی تھی میں نے اس نظر بد کی کاٹ کر دیئے یعنی تم سے دور کر دیئے اور بہت ساری پریکوشنز تھی لیکن ہماری بہن کہتی ہیں کہ میری طبیعت بہت خراب رہی اس علاج کے دوران بھی اور کافی عرصے تک میری طبیعت خراب ہی رہی اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تم ایک کام کرو حلوہ لو اور راوی میں جا کے بہا دو اور بانٹو میں نے جا کے حلوہ تو بانٹ دیا لیکن بہا نہ بھول گئی تھی مجھے نہیں پتا کہ راوی کا ہی ذکر کیوں کیا اور اسی پانی میں کیوں اب کافی وقت گزر گیا دوہزار تین آیا اور میری شادی ہو گئی شادی کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ راوی کے اندر ہی پانی کے اندر ایک عجیب سی بیل نمہ کوئی چیز ہے جو اپنی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے اور وہ اوپر آنا چاہتی تھی میں بہت ڈر گئی تھی اس خواب کے بعد میری حالت اتنی خراب ہو گئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں محفوظ رہی بری نظر سے اور برے اثرات سے لیکن میں کافی ایسا بیمار بھی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پناہ میں رکھا یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ آج بھی یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہماری بہن کہتی ہے کہ ہمیشہ احتیاط کریں احتیاط پشتاوے سے بہتر ہے اور ایسی ویران جگہوں سے لڑکیاں پرفیوم لگا کے یا بنا ڈپٹے کے گزرنے سے اجدناب کریں یہ تمام باتیں آپ کے اپنے لیے اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے گا ہم اکثر اور بیشتر ایسے لوگوں کے پاس دم دروت کروانے علاج کروانے کیلئے بھی جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ شخص بہت ایماندار یا نیک ہوگا بنا تحقیق کی اپنی بیٹی بہو کو بچوں کو ایسے شخص کے پاس بھی نہ لے چاہے دم دروت یا علاج کروانے بھی جب تک آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو بہت سارے درندے انسانوں کے روپ میں بھی کومتے ہیں درندوں سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو شیطان صف ہوتے ہیں جس طرح آج نیوز میں بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ لڑکی دم دروت کروانے کیلئے کئی تھی ان اکیلی خاتون یا بچی کا فائدہ اٹھا لیا آپ تمام لوگوں سے میں صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں میرا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے کیونکہ ہر انسان کا یہ کام ہے کہ اچھی چیز کو آگے بڑھا ہے لیکن اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنا یا آپ سب کی اپنی ذمہ داری ہے میں پھر کہوں گا کہ کبھی بھی اپنی چھوٹی بچیوں کے معاملے میں یا اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے معاملے میں اپنے پڑوسی یا اپنے سگے رشتہ داروں پہ بھی بھروسہ مت کرنا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اگر آپ کے گھر میں بھی آپ کے کزنس وغیرہ آتے ہیں جو لڑکے ہیں آپ انہیں عزت دے موسٹ ویلکم کریں لیکن لڑکوں کے ساتھ بٹھائے تو اپنی بچیوں کو دوسرے کمروں میں پیج دیں کیونکہ یہ ہمارے ایک کلچر کا حصہ ہے اور اس سے وہ محفوظ بھی رہیں گی گنتی نظروں سے یہ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں جس طرح کی آج کل خبریں احتیاط پشتاوے سے بہتر ہے دوستوں باقی آپ سب کی اپنی ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے والدین کو بھی نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہے اور جتنا ہو سکے مغفرت کی دعا کریں اپنے والدین کے لیے اور نماز کبھی مت چھوڑیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور تمام اہل و آیال کا خیال رکھے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ